ایک مسکلر وائس ہمیں کیوں اٹریکٹیو دکھاتی ہے اور ڈیپ وائس کو آن کیسے کرنا ہے اگر تمہاری وائس پتلی ہے ڈیپ وائس تمہاری لائف اور کیریئر کو کیسے سکسیسفل بناتی ہے تو اس کے لیے جانتے ہیں نمبر وان من میں ٹیسٹو سٹرون ایک مسکلر اور ڈیپ وائس کا سائن ہے بٹ لوگوں کی جینیٹکس میں ووکل کپیسٹی ڈائریکٹلی ڈی این اے میں ٹرانسفر نہیں ہوتی اگر ایک نارمل بندے کی بوڈی سے ٹیسٹو سٹرون نکال لیا جائے تو وہ لڑکیوں یا عورتوں جیسا بیہیوئر کرے گا جسے ہم اردو یا ہندی میں ہجڑا یا خسرا کہتے ہیں تو ٹیسٹو سٹرون کی کمی کی وجہ سے وہ ایسی حرکات کرتے ہیں عورتوں جیسے اس کے بعد کچھ ایلیمنٹس جیسے مسل ڈیویرپمنٹ، لنگس کپیسٹی، جینیٹکس کی بیس پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اپنی ووکل ریج کو سیفلی ایکسپینڈ کر کے ہم وائس کو ڈیپ بنا سکتے ہیں جس کے لیے ایک بیلسٹ پوسچر بھی بہت ایسینشل ہے فار ایکزیمپل سٹریٹ بیک، چسٹ تھوڑی باہر اور چند تھوڑی اٹھی ہوئی ہو تو ڈیپ وائس کی ایکسیس کو ایزی بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد بیلے بریدنگ ہماری وائس پچھ کو ڈیپ بناتے ہیں بیلے بریدنگ میں ہماری ووکل کورڈز فریکوینسی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو سٹریٹ کھڑے ہو کے ناک سے ڈیپ بریتھ لیں تاکہ ہماری ریبز ایکسپینڈ ہو اور ہماری وائس مسکلر اور ڈیپ سنائی دے دوسروں کو نمبر ٹو، لوسن یور ووکل کورڈز ہماری ووکل پچھ بتاتی ہے کہ ہماری ووکل کورڈز کتنی زیادہ وائبریٹ کرتی ہیں ووکل کورڈز کی وائبریشنز فریکوینسی جتنی کم ہوگی it mean کہ you have deep voice نمبر ٹری، دیپ وائس ایکسرسائزز تو وائس کو لو پچھ پر انہینس کرنے کے لیے ووکل کورڈز کو ڈیمج کیے بغیر تم نے یہ ایکسرسائزز کرنی ہے نمبر وان، سٹرو ایکسرسائز ایک سٹرو کو موں میں لے کے ایر کو اس میں سے نکالنا ہے اور کھینچنا ہے یہ ووکل فولز کو بہتر بنانے میں ہیلپ کرتی ہے جب ایر کی ایک رائٹ اماؤنٹ تھروڈ کے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ ٹریول کرتی ہے تو تمہارے ووکل کورڈز میں ڈیپنیس آتی ہے آپ نے ہم وائس کو سٹرو سے نکالنا ہے ایک منٹ کے لیے دوسری ایکسرسائز میں آپ نے اپنی فیوریٹ بک کے لیسن کو اونچی آواز میں ریڈ کرنا ہے تو تمہاری وائس مسکولر اور ڈیپ بن جائے گی ایکسرسائز نمبر تھری اس کے بعد اپنے ماؤٹ سے ہم ورڈ کو اپنی چیسٹ سے بولنا ہے اور اتنا لمبا کرنا ہے جتنا کر سکتے ہو یہ بھی وائس کو ڈیپ کرنے کے لیے ایک بیسٹ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر فور آپ نے اپنے لپس سے بزنگ نوائس کریٹ کرنا ہے اس بزنگ وائس کو اپنے تھروڈ سے اتنا نکال لیں کہ جتنا آپ کا تھروڈ برداشت کر سکے تھروڈ پر زیادہ فورس نہیں لگانی جنٹلی اس کو پرفارم کر کے اپنی ووکل رنیج کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو اس کے بعد نورمل لائف میں لوگوں کے سامنے تھوڑے دور کھڑے ہو کے آپ ایک کلیر اور ڈیپ وائس میں بولنے کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کونفیڈنس بھی اپ ہو اور آپ کی وائس میں کلیرنس کونفیڈنس اور مسکولینٹی دکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور ووچنگ